بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد شویب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویزا کلاس روم آج ہمارا ٹاپک ہے پیرو ویزیٹ ویزا کیا آپ کاروبار کے پیشہ سے وابستہ ہیں یا کیا آپ کہی پر جاب یعنی نوکری کرتے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ پیرو کا ویزیٹ ویزا لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو فرینڈز صرف اور صرف آپ کے لئے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے خود پیرو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا ہے اور پیرو ویزیٹ ویزا لگانے کے لئے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور اہم ہونے والی ہیں فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو فری میں ملتی رہیں فرینڈز پیرو تاریخی اور خوبصورتی کے لحاظ سے ایک خوبصورت ملک ہے جو کہ سعود امریکہ یعنی جنوبی امریکہ میں واقعہ ہیں پیرو کا بارڈر بولیویا برازیل چلی کولمبیا اور ایکوڈور کے ساتھ ملتا ہے یہ سب ممالک سعود امریکہ یعنی جنوبی امریکہ میں واقعہ پذیر ہیں یہاں سے آپ سب دوست نہائیت با آسانی امریکہ یعنی ایسے شفٹ ہو سکتے ہیں پیرو کا ویزا پاکستانی شہریوں کیلئے لگانا نہائیت آسان ہے اور پیرو کی ویزیٹ ویزا ریکوائرمنٹس بہت ہی زیادہ سیمپل ہیں جو ہر کوئی نہائیت آسانی سے پورا کر سکتے ہیں بس آپ دوستوں نے صرف اور صرف فل ویڈیو دیکھنی ہیں اور پھر پیرو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا آپ دوستوں کیلئے انشاءاللہ بائیں ہاتھ کا کیل ہوگا تو فرینڈز اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم پیرو کے بارے میں چند کے ہم ضروری معلومات ڈسکس کریں گے اور پیرو اس کے بعد ویزیٹ ویزا ریکوائرمنٹس کی طرف آئیں گے ملک پیرو کا کیپٹل یعنی دارالخلافہ شہر لیما ہے اس ملک کی اپنی ہی کرنسی ہے جس کو سول کہا جاتا ہے اور ایک سول سن دو ہزاری قسم پاکستانی تقریباً پینتالیس روپے کے برابر ہیں اس ملک کی آبادی تین تیس میلین کے قریب ہیں اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں تریالیس نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے اس ملک کا کھل رقبہ ون پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ میلین سکوئر کلومیٹر ہیں اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک پوری دنیا میں انیس نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے اس ملک کا کالنگ کورڈ یعنی ڈائلنگ کورڈ پلس فائفن ہیں اس ملک کا سرکاری اور عام مذہب رومن کیتولک ہیں یہ ملک پاکستان سے پندرہ ہزار سات سو کلومیٹر دوری پر واقعہ ہیں اور اگر آپ پاکستان سے پیرو کو بائی ایئر جائیں گے تو آپ انشاءاللہ چودہ گھنٹوں میں پہن جائیں گے پاکستان سے پیرو کا ریٹرن ٹیکٹ تقریباً دو لاکھ روپے ہیں یعنی آنے اور جانے دونوں طرف کا ٹیکٹ پاکستان سے پیرو تک دو لاکھ روپے ہیں اس ملک میں سب سے کم ماہانہ تنخواہ نو سو اکتیس سول تک ملتی ہیں جو سب سے کم ماہانہ تنخواہ ہیں اور جو پاکستانی روپوں میں تقریباً اکتالیس ہزار تک بنتی ہیں اگر آپ میں سے کوئی دوست وہاں پر جا کر کسی اچھے پوسٹ پر کامیہ کاروبار کرے گا تو میں انشاءاللہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہ آسانی وہاں پر آپ پچاس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک بچت کر سکیں گے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان پیرو سے دس گھنٹے آگے ہیں اور فرینڈز اب آتے ہیں ویزیٹ ویزا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی طرف کہ پیرو کا ویزیٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے فرینڈز پیرو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا نہایت آسان ہے اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہیں اور اگر آپ نے ٹریول کیا ہیں پہلے دو یا تین کنٹری کو تو پیرو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کیل ہوگا اور ڈاکومنٹس بھی اتنی زیادہ کوئی مشکل نہیں ہیں بہت ہی آسان ڈاکومنٹس ہیں نمبر فرسٹ سب سے پہلے فرینڈز آپ نے ویزیٹ ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اگر یہ فارم آپ آن لائن خود فیل کر سکتے ہیں تو ٹیک ای ویلن گوڈ اگر آپ نہیں کر سکتے اپنی قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سے ایزی لی آپ کو سروس مل جائے گا اور فرینڈز فارم آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے نمبر سیکنڈ اس کے بعد فرینڈز آپ کے پاس اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم آٹھ مہینوں سے زیادہ ٹائم باقی ہو اور اگر آپ کی پرانے پاسپورٹ کہیں ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر پرانے پاسپورٹ آپ سے کہیں گم ہو گئے ہیں تو آپ نے ایف ای آر کا پی ساتھ لازمی لگانی ہے نمبر ترڈ اس کے بعد فرینڈز آپ نے فور ریسینٹ پیکچر بنانے ہیں کوٹ اور ٹائی کے ساتھ وائیڈ بیک گراؤنڈ کے سائز یہاں پر منشن ہے اور یہ آپ نے یاد رکنا ہے کہ تین مہینوں سے پرانے پیکچر بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے نمبر فور اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنے کومی شناختی کارٹ کا پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر یعنی فرنٹ اور بیک شناختی کارٹ کا ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اور آپ کے پرانے اور ریسینٹ پاسپورٹ میں جتنے بھی یوسٹ پیجز ہیں یعنی جتنے سٹیمپ اور ویزے لگے ہیں ان سب کا بھی آپ نے پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر نمبر فائی اس کے بعد فرینڈز آپ کے پاس لاسٹ چھ مہینوں کا بینگ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں منیمم کلوزنگ بیلنس بارہ لاکھ روپے تک ہو اور ساتھ ہی میں ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ بینگ سٹیٹمنٹ اور ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ بینگ سے لیتے وقت فرینڈز اس پر بینگ کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے نمبر سیکس اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنی بیزنس لیٹر ہیٹ پر ویزیٹ ویزا ریکویس لیٹر لکھنا ہے اور ساتھ ہی میں آپ نے ٹریولنگ شیڈیول بنانا ہے کہ آپ نے پھر ہو جا کر وہاں پر کون کون سی جگہ پر گھومنا ہے اور وہاں پر کیا کچھ کرنا ہے یہ آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے اچھا فرینڈز یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں اگر آپ کہی پر جاب کرتے ہیں تو آپ نے یہ والے ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں آپ نے اپنا پرسنل بینگ سٹیٹمنٹ لگانا ہے اور ساتھ ہی میں لاسٹ تری منس کے سیلری سلیپ اور جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ نے ایک لیٹر نکالنا ہے اور اس لیٹر پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کے فلانے تاریخ سے فلانے تاریخ تک چھٹیا ہے اور برائم اربانی اس کو پیرو کا ویزیٹ ویزا ایشو کر دیں اور ساتھ ہی میں فرینڈز آپ نے پرسنل انٹین لگانا ہے اور اگر آپ نے کہی گوشواریں جمع کیے ہیں وہ بھی آپ لگا لے اس سے آپ کا فائل اور بھی سٹرانگ ہو جائے گا اور دوستو اگر آپ میں سے کوئی دوست اگر سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے یہ والے ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں یعنی آپ نے سکول کے سٹیفیکیٹ لگانے ہیں اور سکول کا آئیڈی کارٹ آپ نے لگانا ہے ساتھ ہی میں سکول یا کالیج کے لیٹر ہیٹ پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیں اس کلاس میں اور اس کا ریجسٹریشن نمبر رول نمبر فلانا وغیرہ یہ ہیں اور اس سٹوڈنٹ کی چھٹیاں ہیں فلانے تاریخ سے فلانے تاریخ تک براہ مربانی اس سٹوڈنٹ کو پیرو کا ویزیٹ ویزا ایشو کر دیں اور اگر آپ کا دوستو پرسنل ایکاؤنٹ ہیں یعنی بینک ایکاؤنٹ وہ بھی آپ ساتھ لگا لیں اگر آپ کا پرسنل ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے والد صاحب کا لگا لیں اور ساتھ میں آپ نے ایک ایفیڈیوٹ لکھنا ہے سٹام پیپر پر کہ آپ کا والد صاحب فائننشلی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی فرینڈز جو ڈاکومنٹس آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے لگانے ہیں اچھا دوستو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نمبر سیون اس کے بعد فرینڈز آپ نے ہوتل بوکنگ بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے اپنی قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سی ایزی لی آپ کو یہ سرویس مل جائے گا نمبر ایٹ اس کے بعد فرینڈز آپ نے ٹریول انشورنس کرنا ہے جو ترٹی تاؤزنٹ یورو اور فیفٹی تاؤزنٹ یو ایس ڈی کو کور کرتا ہوں نمبر نائن اس کے بعد فرینڈز آپ نے انٹین لگانا ہے اور ساتھ ہی میں لاسٹ تریئر کے ٹیکس ڈیٹرن اگر ٹیکس ڈیٹرن آپ کے پاس ہیں اسے آپ کا فائل سٹرانگ ہو جائے گا اگر نہیں ہیں تو یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نمبر ٹین اس کے بعد فرینڈز آپ نے چیمبر آف کامرس میمبرشپ سیٹیفیکیٹ کی فوٹو کاپی لگانی ہے نمبر ایلیون اگر آپ شادی شودہ نہیں ہیں فرینڈز تو آپ نے برس سیٹیفیکیٹ کی کاپی لگانی ہے اور اگر آپ شادی شودہ ہیں تو آپ نے ایم آر سی یعنی میریج ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ کی کاپی لگانی ہے نمبر ٹویل اس کے بعد فرینڈز آپ نے ایف آر سی لگانی ہے یعنی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ اگر آپ شادی شودہ ہیں تو آپ نے اپنی ایف آر سی اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ایف آر سی لگانی ہے اور اپنے والدین کی بھی لگانی ہے اگر آپ شادی شودہ نہیں ہیں تو آپ نے صرف اپنے والدین کی ایف آر سی لگانی ہے جس میں آپ کا والد صاحب آپ کی والدہ اور آپ کے بہن بھائی آ جائیں گے فرینڈز جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کمپلیٹ کر کے تیار کر لیں گے تو آپ نے سب سے پہلے ایمبیسی کو ایمیل کرنا ہے یہ سارے ڈاکومنٹس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ پیرو کا ویزا آپ چین کے شہر بیجنگ سے بھی اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پیرو کی ایمبیسی موجود نہیں ہے لیکن البتہ کونسلیٹ موجود ہیں جو کی اسلام آباد میں واقعہ ہیں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں لنک اور تمام ڈیٹیلز موجود ہیں دوستو جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ تیار کر لیں گے جو کہ میں نے ویڈیو میں بتائے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اسلام آباد میں موجود پیرو کی کونسلیٹ سے بزریہ فون یا بائی ایمیل رابطہ کرنا ہے اور یہ سارے تیار کردہ ڈاکومنٹس کین کر کے آپ نے سینڈ کرنے ہیں ایمیل پر اور ساتھ ہی میں آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم بھی سینڈ کر دینا ہے دوستو اگر یہ آپ سے ڈاکومنٹس ریسیو کر لیں ویزا پراسس کیلئے تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر یہ آپ سے ڈاکومنٹس وصول نہ کرے تو آپ نے چین کے شہر بیجنگ میں موجود پیرو کی ایمبیسی کو بیجنے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹس ایمیل پر جب وہاں سے آپ کا ویزا اپرویل آ جائے گا تو آپ نے چین کا ویزا لینا ہے اور آپ نے چینہ جا کر وہاں پر یہ سارے ڈاکومنٹس سب میٹ کرنے ہیں ویدن ون ویک وہاں سے آپ کو انشاءاللہ پیرو کا ویزیٹ ویزا مل جائے گا فرینڈز فرینڈز پیرو کی ایمبیسی جو کہ بیجنگ میں واقعہ ہیں سب ڈیٹیلز ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہیں اور ساتھی ساتھ پیرو کا کونسلیٹ جو کہ اسلام آباد میں واقعہ ہیں ان کی بھی ساری ڈیٹیلز آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں اور ویڈیو کے ڈسکریپشن میں بھی موجود ہیں اچھا فرینڈز اگر آپ یہ ڈاکومنٹس نہیں بنا سکتے یا اگر آپ کو ویزا لگانے میں کوئی مشکل ہیں تو آپ پلیز کمنٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسا لگا بس صرف آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملتی رہے سو فرینڈز تب تک کیلئے اپنے میزبان محمد شویب خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان